نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ آج کی ناظرین ہماری جو ویڈیو ہے وہ عاصف علی کے بارے میں ہے جو کہ اس وقت ٹونٹی ورلڈ کپ کے سب سے ہم پلئر ہیں اور پاکستانی ٹیم کا اساسہ ہیں تو آج کی جو ہماری کہانی ہے عاصف علی کے بارے میں اس کا عنوان بھی یہی ہے کہ عاصف علی کے چھکے کیسا بیٹس مین دیا ہے جو روزانہ پانچھے گندے گم کر دیتا ہے عاصف علی کون ہیں عاصف علی کی زندگی میں کٹھن لمحہ ایسا بھی تھا جب انہیں اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ انہیں نوکری کرنی ہے یا کرکٹ کھیلنی ہے ایک طرف شوک تھا تو دوسری طرف زندگی گزارنے کے لیے ملازمت بھی ضروری تھی یہ ان دنوں کی بات ہے جب عاصف علی فاؤنڈری میں ڈپلومہ کرنے کے بعد اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے فیصلہ باد میں لوہے کی ایک فیکٹری میں کوالٹی انسپیکٹر کے طور پر کام کیا کرتے تھے ساتھ ہی کرکٹ کا شوک بھی جاری تھا لیکن ملازمت کی وجہ سے جس دن چھٹی ہوتی وہ اس دن ہی میچ کھیل پاتے بقیہ دنوں میں وہ پریکٹیس بھی نہیں کر پاتے تھے کیونکہ فیکٹری سے چھٹی ہونے کے بعد جب وہ گراؤنڈ میں جاتے تو پریکٹیس کا وقت ختم ہو چکا ہوتا تھا عاصف علی خود بتاتے ہیں ایک مرتبہ مصبع الحق نے ون ڈے ٹورنمنٹ میں کھیلنے کے لیے مجھے سوئی ناردرن گیس کی ٹیم میں موقع دیا میں اپنی فیکٹری کے مالک کو بتائے بغیر چلا گیا جب ایک ماہ بعد واپس آیا تو اس نے پوچھا کہ اتنے دن کہاں غائب تھے میں نے بتایا کہ کرکٹ کھیلنے گیا تھا اور انہیں بتایا کہ میں مصبع الحق اور محمد حفیظ جیسے ورلڈ کلاس کرکٹر کے ساتھ کھیل کر آیا ہوں لیکن فیکٹری کے مالک نے مجھ سے کہا کہ ہمیں اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں آپ کرکٹ کھیل لو یا پھر نوکری کر لو فریف علی نے بتایا کہ میں نے مالک سے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے ایک دن دے دیں فوری طور پر ملازمت سے نہ نکالیں پھر میں نے کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میں کرکٹ کھیلوں گا میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر مصبع بھائی نے مجھے سلیکٹ کیا ہے تو مجھ میں کچھ ٹیلنٹ ہے تب ہی انہوں نے ایسا کیا ہوگا اگلے دن عاصف جب فیکٹری پہنچے تو ان کے بقول میں نے فیکٹری کے مالک سے کہا کہ جس دن میرا میچ ہو اس دن مجھے چھٹی دے دیں اور اس دن کی تنخواہ بھی نہ دیں لیکن وہ نہ مانے لہٰذا میں نے نوکری چھوڑ دی عاصف علی کے مطابق اس کے بعد کچھ عرصہ وہ ٹپ بال کرکٹ سے کھیل کر پیسے کماتے رہے کبھی کسی نے ہزار روپے دیئے تو کبھی کسی نے پندرہ سو روپے عاصف علی کے والد محمد سرور اپنے دور میں فٹبال کے اچھے کھلاڑی رہے ہیں جبکہ ان کے دو بڑے بھائی بھی کرکٹ کھیلتے رہے ہیں عاصف علی کے حوالے سے آپ کو ایک اہم واقعہ سناتے ہیں جو کہ ان کے بھائی محمد کاشف بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میں کلپ میچ کھیلنے جاتا تو عاصف میرے ساتھ ہوتا تھا وہ اس وقت بہت چھوٹا تھا اور وہ ہر وقت کھیلنے کی ضد کرتا تھا لیکن چھوٹا ہونے کی وجہ سے ہم اسے نہیں کھیلاتے تھے کہ کہیں گیند اسے لگ نہ جائے ایک دن ٹیپ بال میچ میں ہمارا ایک کھلاڑی کم تھا لہٰذا اسے کھلانا پڑ گیا اور وہ آخری بیٹس مین کے طور پر کھیلنے گیا ہم چاہتے تھے کہ وہ آخری دو گندے روک لے تاکہ اگلے اوور میں دوسرے بیٹس مین کو کھیلنے کا موقع مل جائے لیکن عاصف علی نے لگاتار دو چھکے مار کر میچ ہی ختم کر دیا یہ چھکے اس نے اس بولر کو مارے تھے جسے ہم روک کر کھیلا کرتے تھے اور وہ بہت خطرناک بولر تھا اسے ہٹ مارنا مشکل ہوتا تھا عاصف علی کو ہمیشہ سے ہی اس طرح کی جانہانہ بیٹنگ پسند رہی ہے کاشف مزید بتاتے ہیں عاصف علی ہمیشہ سے سادہ طبیعت کے مالک تھے بڑوں کی عزت کرتے ہیں فیصلہ باد میں دو تین لوگ ہیں جنہوں نے عاصف علی کے ابتدائی دنوں میں ان کی بہت حسلہ عفضائی کی لائلپور جمخانہ کلپ کے شہباز بھٹا اور ریلویز کرکٹ کے تارک فرید کے علاوہ ایک صاحب جو چاچا تکی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں ان لوگوں نے عاصف علی کا بہت سادہ دیا ہے اپنی ہی ٹیم کے کوچ عاصف علی سے پریشان رہتے تھے وجہ کیا تھی لاہور میں مقیم صحافی شہباز علی کا عاصف علی سے پرانا تعلق رہا ہے اور وہی انہیں کلپ کرکٹ کھیلانے فیصلہ باد سے لاہور لائے تھے ان کا کہنا تھا یہ دوہزار دس کی بات ہے عاصف علی سے میں نے پوچھا کہ آپ لاہور میں کلپ کرکٹ کھیلیں گے وہ میرے کہنے پر لاہور آ کر میرے کلپ گولڈن سٹار کے طرف سے کھیلا کرتے تھے اور اپنی جانہانہ بیٹنگ کے لیے بہت مشہور تھے حریف ٹیم میں ان سے بہت گبراتی تھی اور یہ معلوم کرتی تھی کہ عاصف میچ کھیل رہا ہے یا نہیں دراصل وہ عاصف کا سامنا کرنے سے کتراتے تھے یہ شہباز علی ہی تھے جن کے کہنے پر عاصف علی کو سید پیپرز نے پیٹرنس ٹرافی گیٹ ٹو کے لیے اپنی ٹیم میں شامل کیا تھا ایک دن ان کے کوچھ نے مجھ سے شکایت کی کہ آپ نے ہمیں کیسا بیٹس مین دے دیا ہے جو پریکٹس میں ہی چھکے مار مار کر روزانہ پانچھے گیندیں گھما دیتا ہے یہ ناظرین جو سید پیپرز کے کوچھ تھے ان کا کہنا تھا مصبول حق نے عاصف میں ایسا کیا دیکھا کہ انہیں سیلیکٹ کیا کرکٹ کے حلقوں میں یہ بات سب ہی جانتے ہیں کہ عاصف علی کو ان کے کیریئر میں مصبول حق نے بہت زیادہ حوصلہ دیا اور انہیں مواقع دیتے رہے خود عاصف علی بھی برملہ اس بات کا اطراف کرتے ہیں اور حال ہی میں میچ کے بعد پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے ایک بار پھر ایسا کیا مصبول حق نے بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے کہا مجھے یاد ہے کہ فیصلہ بادری جن کے کوش سابق ٹیسٹ کرکٹر اجاز احمد جونئر نے ایک دن مجھ سے کہا کہ اس باصلہیت بیٹس مان کو آزما کر دیکھو مصبول حق کہتے ہیں عاصف علی نے اپنے پہلے ہی ٹی ٹونٹی میچ میں سنچری بنائی تھی ان کی سب سے خاتفات یہ ہے کہ وہ جہاں کی گیند ہوتی ہے وہ ہی شارٹ کھیلتے ہیں اور ان کے شارٹس باؤنڈری کو کلیئر کرتے ہوئے دور جاتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہیں اپنی دفاعی تقنیق کی وجہ سے مشکل پیش آ رہی تھی چنانچہ ان کا بیٹنگ نمبر نیچے کیا گیا اور یہ تجربہ کامیاب رہا مصبول حق جس نے جس ٹی ٹونٹی میچ کا ذکر کیا ہے وہ چوبیس جون دو ہزار گیارہوں کو فیصلہ باد اور ملتان کے درمیان اقبال سٹیڈیم میں کھیلا گیا تھا عاصف علی کا یہ ٹی ٹونٹی ڈیبیو میچ تھا جس میں انہوں نے صرف ان سٹھ گیندوں پر سنچری بنائی تھی جس میں سات چھکے اور نو چوکے شامل تھے انہوں نے یہ اننگز ایسے وقت میں کھیلی تھی جب میچ کی پہلی گیند پر محمد حفیظ آؤٹ ہو گئے تھے جس کے بعد انہوں نے عاصف حسین کے ساتھ سنچری اور مصبول حق کے ساتھ نصف سنچری کی شراکت قائم کی تھی یہی وہ اننگز تھی جس نے مصبول حق کو بے حد متاثر کیا تھا اور اس کے بعد وہ عاصف علی کی صلاحیتوں کے گرویدہ ہو گئے تھے ناظرین عاصف علی کے بارے میں یہ کچھ معلومات جو ہم نے آپ تک پہنچائیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اس وقت روج پہ ہے امید کرتے ہیں انشاءاللہ نہ صرف پاکستان ٹیم سیمی فائنل بلکہ فائنل میں بھی عاصف علی کی بہترین خدمات کے تحت جیتے گی اور انشاءاللہ اس بار اللہ تعالی ہم پہ خصوصی کرم کرے گا اور ہم یہ کپ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ ہمیں یاد رکھیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں اپنا بہت خیال رکھیں بہت شکریہ جزاک اللہ خیرن